موسیقی 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 دیکھیں آپ اس کے اندر صرف ہر تین مہینے کے اندر ایک بار اس کے اندر پانچ سے چھ مٹھی جو ہے کمپوسٹ خاد اگر ڈالتے تو کسی دوسرے طریقے کی خاد آپ کو دینے کی ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی اگر آپ چاہتے تو کیمیکل فرٹیلائزر آپ یوز کر سکتے ہیں نپک 888 جو ہے وہ کافی اچھا ہے اس پلانٹ کی گروہ میں مدد کرتا ہے اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں اس میں کیڑے لگنے کی تو دوستو اس کے اندر ایفیڈ کئی بار اٹیک کر دیتا ہے باقی اتنی زیادہ سمجھ سے ابھی تک مجھے نہیں ہوئی ہے لیکن اگر ایفیڈ کا اٹیک ہوتا ہے تو آپ ہلکا سا نیم اول کا سپری بھی کر سکتے کوئی بہت بھاری جو ہے کیٹنا سکت کا استعمال میں نے ابھی تک اس پودے میں نہیں کیا ہے نہ ہی میرے کو ضرورت پڑی ہے اس کے علاوہ سب سے ضروری جو پوائنٹ ہے دوستو اس پلانٹ کی کیئر میں وہ ہے پانی کا دیکھیں پانی آپ اس کو صرف اتنا ہی دیجئے کی مٹی جو ہے ایک بار تر ہو جائے اور اس کے بعد مٹی کو جو اوپر کی جو اس کی سوئل ہے پودے کے آس پاس کی سوئل ہے وہ بلکل ایک دم سوک جائے کیونکہ یہ ریگستانی پودہ ہے ویسے بھی اس کو تھوڑا سا سسک واتون زیادہ اچھا پسند دے تو ساتھ سے دس دن میں اگر ایک بار وارٹرنگ کرتے تو اس پلانٹ کے لیے سفیسنٹ رہے گا اور جب پلانٹ میں فروٹ آپ چاہتے تو اس ٹائم پر تھوڑا سوکھا اس کے آس پاس رکھئے جب فول آ چکے ہو اور جو ہے فروٹ ہے اس کا سائز اگر آپ کو بڑھانا ہے تو اس ٹائم پر تھوڑا سا پانی آپ کو اس میں زیادہ دینا کرنا شروع کرنا پڑے گا اور جب فروٹ پکنے پر آ جائے تو پھر سے اس میں پانی دینا کم کر دیجئے ورنہ اس کے جو فروٹ ہے وہ فٹنا شروع کر دیتے ہیں تو دوستو ان سب چیزوں کا اگر آپ دھیان رکھتے ہیں اگر پہلی بار آئے تو آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر سکتے جیسا کہ میں نے پہلی بھی بتایا یہ گارڈنگ چینل ہے آپ کو گارڈنگ میں کافی ہیلپ اس چینل سے ملے گی آج کا ویڈیو دیکھنے کے لیے اور لگاتار ہمارے ساتھ بنے رہنے کے لیے آپ سب ہی کو بہت سارا دھنیواد